شکریہ جناب سپیکر باقی نام میرے پاس کوئی نہیں ہے امریکہ بجٹ پہ کوئی بولنا نہیں چاہتا ہے جناب سپیکر بجٹ پہ بجٹ کا مہور ہوتا ہے چیپ منسٹر صاحب اگر وہ ادھر ہو تو ایم پی ایز دل کول کے بولتے ہیں لیکن وہ پہتانی چھٹی تو نہیں دیا چیپ منسٹر صاحب نے چیپ منسٹر صاحب آ رہے ہیں فانس منسٹر صاحب جناب سپیکر سیشن تو ختم ہو رہا ہے بجٹ پہ بولنے کا کسی کا دل اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ نہ کوئی نوٹ کرنے والا ہے نہ کوئی جواب دینے والا ہے مجھے یقین ہے نہیں فانس منسٹر نوٹ کر رہا ہے مجھے یقین ہے میں چند باتیں کروں گا نہ فانس منسٹر اس کا جواب دے دے گا نہ پی این ڈی اس کا جواب دے دے گا جب بجٹ یہاں پہ پیش ہوئی پی ایز ڈی پی بک دیکھ کے سب سے زیادہ خوش تو ایوان سر ان کو بٹا دے یا پھر ہم بیٹھے ایوان بیٹھنے والی چیزیں نہیں ہے یہ اپنا جرگاہ ختم کر لے پھر ہم بات کر لے تو جناب سپیکر صاحب جب بجٹ پیش ہوا تو پی ایز ڈی پی بک دے کے سب سے زیادہ خوش مہے ہو گیا کہ میرے ڈسٹرک میں میرے ہلکے میں بہت سارے اسکی میں آگئے باقیوں کا دو ڈیٹیل میں بات میں دے دوں گا میں منسٹر فینان صاحب سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں خوزدار ڈسٹرک میں دو عرب روپے کا ونگو ٹنل رکھا گیا ہے ونگو ٹنل کے لیے دو عرب روپے رکھے گئے ہیں تو یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا میں نے سینڈیو سے پوچھا دوسرے ڈپارٹمنٹ سے جو صوبہ ہی ہمارے ڈپارٹمنٹ سے سب سے پوچھا کہ یہ ونگو ٹنل کو کہاں سے اس کو بنا رہے ہیں کیسے بنا رہے ہیں کس طرح بنا رہے ہیں تو کیا بلا ہے یہ ذرا ہمیں بتا دے کہ یہ اس کا تجویز کس نے دیا ہے کسی ڈپارٹمنٹ نے روانے کیا ہے پی اینڈی پی اینڈی نے اپنے طرف سے دیا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے برحال کسی ڈپارٹمنٹ سے مجھے جواب نہیں ملا کہ یہ دو ارب روپے کس کے لئے رکھے گئے اور کس کو نوازنے کے لئے رکھے گئے ہیں اور پی اینڈی کے پاس بھی مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس یہ جواب نہیں ہوگا کہ یہ دو ارب روپے ونگو ٹنل کے لئے رکھے گئے ہیں کیونکہ یہ جو ونگو ہے ونگو خزدار شادات کوٹ روڈ خزدار رتو ڈیرو روڈ ہے یہ این ایچے کے پاس ہے این ایچے اس پہ کام کر رہا ہے اور یہ روڈ ماشاءاللہ ثرو ہے اور ٹریفک اس پہ جا رہا ہے اور تقریبا میرے خیال میں انہوں نے نینٹی پرسنٹ اپنے کام مکمل کیا اور ونگو سے گاڑیاں گزر رہے اور ونگو ٹنل کے نام سے دو ارب روپے رکھے گئے اس کا اگر پی اینڈی سیکٹری فیناز صاحب مجھے جواب دے دے کہ یہ کس لیے رکھا گیا میری تجویز یہ ہے کہ یہ دو ارب روپے جس کو نوازنے کے لیے رکھا گیا ہے کوشش کرے یہ ہمارے جو ایجوکیشن میں انہوں نے جالاوان میڈیکل کالج ہے اس کے لیے تیس کروڑ روپے رکھے گئے ہیں کہ جو ایجوکیشن کے مد میں اگر جانا ہے تو میرا تجویز یہ ہے اور سکندر یونیورسٹی اس کے لیے بھی تیس کروڑ روپے رکھے گئے اور ونگو ہل کے لیے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے میں اپنے ڈسٹرک کو جانتا ہوں ونگو ہل کو اگر یہ لوگ دو کروڑ میں دو ارب روپے میں یہ لوگ تنل بناتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک موجزہ ہوگا کیونکہ ونگو تنل پہ اربوں روپے پہلے وہاں خرچ کیے گئے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس کا تجویز کس نے دیا ہے اس کا فیزیبلٹی کس نے بنایا ہے اگر کسی نے بنایا ہے صوبائی کسی ڈپنٹ میں نے تو سب سے پوچھا انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے یہ آپ پوچھ لیں پینڈی سے پینڈی کو بھی میرے خیال میں کوئی پتہ نہیں ہوگا سیکرٹری فینانس صاحب منسٹر فینانس صاحب بیٹھے ہوئے میرے خیال میں اس کو بھی اس کا پتہ نہیں ہوگا روڈ ہے این اے چے کا پیسے رکھے صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے اور ونگو ٹنل میرے خیال میں پاسیبل نہیں ہے کہ دو ارب روپے میں اگر یہ بن جاتا ہے یہ موجزہ اگر یہ صوبائی گورنمنٹ کر سکتا ہے ہمارے پینڈی کا تو میرے خیال میں میرے ہمارے پینڈی میں پھر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے بہت اچھی تجاویز انہوں نے دیا اور سیکرٹری فینانس صاحب میرے تجویز یہ ہے کہ یہ جو پیسے جس بندے کو نوازنے کے لئے رکھے جس مقصد کے لئے رکھے کس کو نوازنے کے لئے رکھے آگے بتا دوں گا سر بتا دوں گا اس کے لئے بھی کوئی پریشانی نہیں وہ بندے ان کے لئے رکھے گئے جن کو 3535 کروڑ روپے دیے گئے فج فراد کے لئے دوسرے چیزوں کے لئے جس کی نشاندہی آپ کی رولنگ کو انہوں نے وہ کر دیا جنب سپیکر میں نے پچھلے مارچ میں ان کی نشاندہی کی اور یہاں پہ میں نے اپنے کمیٹی بنائے وہ کمیٹی اس مارچ سے لے کے ابھی دوسرا مارچ گزر گئی ہے گوہ ڈیڑھ سال ہو گیا ہے وہ کمیٹی فعال نہیں ہے اور اس کمیٹی کا ایک بھی میٹنگ نہیں ہوا ہے اور ایک ہی بھی سکیم نہیں دے تو میں کیا کہوں کس سے کہیں ہم کس سے میں کہوں میں باقی چیزوں پہ نہیں آتے ہوں باقی چیزوں پہ کیا دیا ہے کیا لیا ہے مجھے ونگو ٹنل کے بارے میں یہ لوگ بتا دے ورنہ ان پیسوں کو مجھے یہ ہے کہ ہمارے ایڈیوکیشن میں دے دے ہمارے ہیلتھ میں دے دے ہمیں ہیلتھ میں کچھ نہیں دیا ہے اور یہاں کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے یہ کیا شیوم بی ماری تھا کرونا کرونا کے لیے چار ارب روپے رکھے گے کرونا میں ہمارے ڈسٹرک میں خوزدار میں ایک مریض جو کمیشنر کا ڈریور تھا اس کو انہوں نے علاج کیا ہے باقی ہم پہ تو ایک میرے خیال میں اس پر کوئی گولی بھی ہمیں نہیں دیا مجھے بھی کرونا ہو گیا ہمارے دوسرے ساتھیوں کو کرونا ہو گیا تو یہ پیسے کس کے پہ خرچ کر رہے ہیں آپ ریکارڈ منگوا دے کرونا ٹائن ایک بندے کو کیا وہ کمیشنر صاحب کا ڈریور تھا آخر میں وہ بھی وہی سے ان سے باگ گیا وہ بھی باگ گیا کہ جی یا نہ علاج ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی کانہ دے رہا ہے نہ کوئی چائے ہے نہ کچھ ہے وہ بھی وہاں سے باگ کے نکل گیا تو یہ چار ارب روپے جو رکے گئے چار ارب ہے بلکہ زیادہ کتنے ہیں فیناس صاحب آپ کو پتہ ہوگا میرے خیال میں اس طرح ہے تو یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں کس کے ہو مجھے سب سے زیادہ مجھے یہ ونگو ٹنل پہ ونگو ٹنل کا آپ بھی گئے ہوں وہاں سے میرے خیال میں خوزدار کو آپ نے بھی دیکھا ہے اگر یہ موجزہ یہ لوگ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پی این ڈی کر سکتا ہے میں اس کے بارے میں میں کوٹ میں بھی جاؤں گا اگر یہاں پہ ہماری بات نہیں مانی گئے تو میں کوٹ کا دروازہ جا کے کٹ کٹ آنگا اور یہ ونگو ٹنل پہ جو پیسے رکے گئے دو ارب روپے یہ دو ارب روپے کس مقصد کے لیے رکے گئے ہیں ان کا مجھے بتایا جائے مجھے پتا ہے کہ کوئی جواب بھی نہیں دے گا اور کوئی بتائے گا بھی نہیں اگر بتائے گا بھی تو گول مول کر کے بتا دے گا تو اس کے بارے میں آگے بھی جاؤں گا میرے گزارش یہ ہے کہ آپ اس پہ کوئی اچھی سی رولنگ دے دے کہ اس کے بارے میں کم سے کم دو ارب روپے ہمارے بلوستان کے ضائع نہیں ہوں دو ارب کوئی چھوٹی رکم نہیں ہے جو دو ارب روپے کو ایک پہاڑ پہ لگایا جائے اور ونگو ٹنل بنا جائے وہ این ایچے کا روڈ ہے این ایچے اس پہ کام کر رہا ہے یہ بیسے سے لے کر خوددار خوددار سے لے کر رت و ڈیرے ہو تک اور اس پہ کام کا سی پیک کا نام یہ لگ دے رہے ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اور ونگو جو اینا تھرو ہے اس سے گاڑیاں جا رہے ہیں اور لوگ بھی جا رہے ہیں یہ خوددار سے لے کر رت و ڈیروں تک یہ ڈائی سو کلومیٹر ہے اس پہ کام ہو چکا ہے اور تھرو ہے یہ نائنٹی پرسند تقریبا مکمل ہو چکا ہے ایک دو جگوں پہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ دو عرب روپے ونگو ٹرنل کا اس پہ ذرا مجھے کلیر کیا جائے میرا تجویز یہ ہے کہ ان پیسوں کو ہمیں ایجوکیشن میں ہیلتھ میں دے دے ہمیں واتر سپلائی میں دے دے کسی اور مد میں دے دے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جی شکریہ شکریہ جناب جی فائنس منسٹر صاحب آپ کو ہے دو عرب روپے آل لیڈی این ایچ ای کے سکیم ہے پھر اس کو دیکھ لیں گے جی اس کو دیکھ لیں کیا اس کی وہ بجر ڈسکیشن ہے لیکن دو عرب روپے ایک چیز پہ زائے تو نہیں ہو جائے اگر ضرورت ہے تو ضرورت ہے جو ہماری معزز اپوزیشن اراکین کی جو تجاویز ہیں ان کی جس طرح جنو صاحب نے جس طرح ونگو ٹرنل کے بارے میں جو ہے اپنی خادشات کا اظہار کیا وہ اس پہ جو ہے ہم نوٹ کر رہے ہیں تو جو فائنل ڈسکیشن ہوگی فائنل جو میری سپیچ ہوگی سی ایم صاحب کی سپیچ ہوگی تو اس میں ان کو جو ہے ہم مطمئن کریں گے چیک تینکیو فائنس منسٹر صاحب